ہم اللہ کی آیات پر رسول اللہ کے فرامین پر ایمان لاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ سارا حق اللہ کی طرف سے ہے اللہ عز و جل اپنی صفات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے جب موت دے اس حال میں دے کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ عز و جل سے راضی ہو اقول قولی هذا سوال ہے کیا مرد کی شلوار پیجامہ یا تحمد وغیرہ صرف نماز میں ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے یا ہر وقت اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں نماز میں پیجامہ اونچہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دین اسلام کو مسجد تک ہی محدود رکھتے ہیں نماز کے ٹائم پر مسلمان نظر آتے ہیں باہر وہ سارا کچھ ہی کرتے ہیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے وہ مسجد میں آتے ہیں پیجامہ اوپر کر لیتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آگے اب اللہ کی بات مان لو باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں راضی رہے رحمان نراض نہ ہو شیطان آپ نے دیکھا ہوگا نا مسجد میں ٹوپییں پڑی ہوتی ہیں مسجد میں آئے ٹوپی سر پر رکھ لی اور مسجد سے گئے ٹوپی واپس چھوڑ کے ہمارے مسلمانی کا مسجد کے اندر ہی پتہ لگتا ہے کہ نماز بڑھتا ہے مسلمان بندہ ہے باہر تجارت کرتے ہوئے معاملات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے پتہ نہیں لگتا دگھر اڑا ہے کدھر کا ہے کدھر کا نہیں کچھ نہیں پتا مومن بندے کے لیے ہر حال میں حکم ہے کہ اس کا کپڑا اس کی شلوار سے اس کے ٹکنے سے اس کی شلوار اس کی تحمد اس کی چادر اس کا کپڑا بلند ہو ہر حال میں ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا اس کے ٹکنے سے نیچے ہے مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْعَزَارِ فَفِي الْنَارِ یہ حصہ کہاں ہے یہ حصہ کہاں ہے آگ میں ہے عمر ابن اب اس کی اہمیت کتنی ہے درہا غور کیجئے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ جب زخمی ہو گئے ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا جب یہ واپس جا رہا تھا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ کی نظر اس کی شلوار پر پڑی اس کی تحمد پر کپڑے پر پڑی جو ٹکنے سے نیچے تھا تو کہاں اس کو بلاؤ جب قریب آ گیا تو کہنے لگئے اے میرے بھتیجے اپنی شلوار کو اونچا کر یہ تیرے دل کو بھی پاک رکھے گا تیرے کپڑے کو بھی پاک رکھے گا کس حال میں ہیں عمر ابن خطاب زخمی ہو کر پڑے ہیں موت کے قریب ہیں لیکن اس حالت میں بھی کسی کی شلوار ٹکنے سے نیچے کو برداشت نہیں کی اور ہماری کیا حالت ہے اللہ رحم فرمائے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کسی مسلمان نے اپنے شلوار کو ٹکنے سے بلند کیا وہ ہو ماننا تو دور کی بات ہے مزاک کرنے والے کتنے پیدا ہو جاتے ہیں دیکھا ہی مزاک کرتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں چھوٹے بھائی کی پہنائے ہو کپڑے کی بجھر شروع کر دیئے بکرییں چرانے جا رہے ہو بارش تو نہیں ہو رہی تم نے شلوار کیوں ٹانگ لی ہے بجائے یہ کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرے جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں اس کو تنز اور مزاک کا نشانہ بناتے ہیں لوگوں یہ مومن کی شان نہیں ہے اور رسول کی سنت کا مزاک اڑانا انسان کو کفر کی وادی میں لے جاتا ہے یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے اس کو دوسری مثال سے سمجھ لو ایک آدمی داڑی شیو کرتا ہے اور دل میں اس کے یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے میں سیدھے راستے پر آجاؤں یہ گناہ گار ہے ایک آدمی داڑی والے کے داڑی کا مزاک اڑاتا ہے مولوی ملہ صوفی بابا ملوانا ملوٹا وڈا داڑی ہے داڑی ہے چاڑی ہے سنا ہے یا نہیں سنا اسے داڑی سے نفرت ہے اسے داڑی سے نفرت ہے ایک لڑکی داڑی سے نفرت کرتی میں مولوی سے شادی نہیں کرواؤں گی میں نو میرے ورگئی جائد ہے جیدے کوئی شاید بھی نہ ہوئے اب یہ نفرت جو ہے داڑی سے سنت رسول سے جو نفرت ہے یہ انسان کو کفر کی وادی میں پہنچا دیتی ہے ایک ہے گناہ پر ندامت کا اظہار ہو کہ غلطی کر رہا ہوں یار گناہ گار ہوں ایک ہے کہ اس نبی کی سنت سے دشمنی ہو نفرت ہو برا لگے داڑی والا چہرہ جس آدمی کو یاد کر لو اپنا ایمان پرکھنا ہونا تو اس پر پرکھ لینا اللہ ہم سب کو ایماندار بنائے ایک آدمی کو داڑی والا چہرہ دیکھتے ہی نا مطحیتے وٹ پہنے اندار یہ بندہ اپنا ایمان تلاش کرے خطرے میں ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی کی سنتوں سے مزاک کرنا انسان کی بربادی کے دروازے کھول دیتا کوئی عورت شوہر اس کا باہر چلا جائے اور اس کی بی بی نماز نہیں پڑتی اس کا شوہر اسے ٹیلی فون کر کے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے وہ عورت پھر بھی نماز نہیں پڑتی اس کے بارے میں کیا کرے اس عورت کو سمجھائیے کہ بی بی تو نماز پڑھ لے اس کو ایک دن دو دن تین دن کی محلت دیجئے قائل کیجئے دلائل دیجئے قرآن پاک کی آیات اس کو سنائیے خط لکھیں اس میں قرآن پاک کی آیات لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھیں بے نماز کا حکم لکھیں یہ ساری کوشش کرنے کے باوجود اگر وہ پھر بھی نماز نہیں پڑتی پھر بھی نماز نہیں پڑتی یہ آپ کی بیوی ہے ہی نہیں کیونکہ آپ مسلمان ہو یہ کافر ہیں جو بے نماز عورت ہے وہ بے نماز مرد ہے وہ ایمان سے ایسے نکلاوا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے اس کا ایمان سے باز رحمت اللہ علیہ کا پچھلے دنوں میں فتوہ سن رہا تھا شیخ سماحت شیخ نے فرمایا اگر کسی آدمی نے اس حال میں نکاح کیا کہ وہ خود نمازی تھا بیوی اس کی بے نماز تھی بلکہ یہ سوال آیا تھا شیخ کو سعودی ریڈیو پر شیخ کو یہ سوال آیا تھا جس کو میں نے خود سنا کہ ایک آدمی کا نکاح اس حال میں ہوا کہ خود نمازی تھا بیوی بے نماز تھی ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں اللہ نے توفیق دی ہم دونوں نمازی ہوگے توبہ طائب ہوگے تو سماحت شیخ نے فرمایا اپنا نکاح دوبارہ کرواؤ کیونکہ جب تُو نے نکاح کیا تُو مسلمان تھا بیوی دیری کافرتی نکاح نہیں ہوا تو کتنے خطرناک قضیے میں مبتلا ہیں وہ لوگ جن کی بیوی یہ نماز نہیں پڑھتی اور وہ خود نماز پڑھتے ہیں عورت نماز پڑھتی ہو خامین نہ پڑھتا ہو نکاح ختم ہے خامین نماز پڑھتا ہو عورت نہ پڑھتی ہو نکاح ختم ہے یہ مسلمان نہیں یہ کافرہ ہے آپ کا اس سے نکاح باقی نہیں ہے نماز میں رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت دو رکت کے بعد تیسری رکت کے لیے اٹھتے وقت رفضین کرنے کی احادیث موجود ہیں اور کیا رفضین نہ کرنے کی بھی احادیث موجود ہیں رفضین کرنے کی احادیث رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے دو رکت پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے یہ احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں صحیح مسلم میں موجود ہیں بخاری اور مسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وہ کتاب ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اور بخاری کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح مسلم ہے ان میں کرنے کی روایات موجود ہیں کرنے کے جتنی روایات ہیں ساری صحیح ہیں نہ کرنے کی جو چند روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنتی وہ صحیح نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین روایات رفتین کرنے کی ہے اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کی بنا پر یا شوہر کے منع کرنے کے باوجود اکثر و بیشتر میکے جاتی رہتی ہے چاہے کوئی تقریب ہو شادی پیاء ہو عید ہو میکے والے عورت کو شیع دیتے ہیں کہ ہر بات کے لیے شوہر سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ایسے معاملے میں مجھ کو کیا کرنا چاہیے عورت جب بیوی بن جاتی ہے تو اس کا ولی پھر اس کا خامند ہوتا ہے اور اس عورت پر خامند کی اطاعت کرنا فرض ہے اس پر خامند کی اطاعت کرنا فرض ہے دلیل اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے دیمے کان کتنے ہیں فرض نمازے پڑے فرض روزے رکھے خامند کی اطاعت کرے عزت کی حفاظت کرے جنت کے سارے دروازے کھول کے کہا جے گا جہاں سے مرضی جنت میں چلی جا فرض نمازے فرض روزے خامند کی اطاعت خامند کی اطاعت صرف ایک مسئلے میں نہیں ہو سکتی جب خامند گناہ کا کام کہے جب خامند یہ کہے میرے بھائی سے پردہ نہیں کرنا اب خامند کی بات نہیں مانی جائے گی خامند یہ کہے اپنے دیور سے پردہ نہیں کرنا خامند کی بات نہیں مانی جائے گی خامند یہ کہ پارٹی میں میرے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر جاؤ جیسے میرے دوستوں کی بیوییں فنشن اٹینڈ کرتی ہیں تم بھی چلا کرو میری ذرا ناکونچی ہو جاتی ہے یہ دیو سر بے حیرت ہے جو اپنی بیوی کو کسی اور کو دکھا کے سمجھتا ہے کہ میں بڑا مارکہ مارے ہیں اے چبلے ہیں تو تیرے واسطے بڑی اسی تو خوراں لکھا ہی پھرنا یہ اوروں کے لیے نہیں ہے تیرے لیے تو خامند جب گناہ کا کام کہے اس کی بات نہیں مانی اس کے علاوہ جائز کام ہو تیرا تیرے گھر بار میں جانا جائز ہے خامند سے اجازت لینا ضروری ہے اگر وہ نہیں دیتا اور بیوی جاتی ہے خامند کی نافرمانی کرتی ہے تو ایسی عورت گناہگار ہے بھائی پوچھتا ہے اسماء اللہ الحسنہ اللہ پاک کے جو پیارے پیارے نام ہیں یہاں بھائی نے ننانوے نام کا ذکر کیا ہے ننانوے نام ایک حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے لیکن یہ نام صرف ننانوے نہیں ہیں اللہ عز و جل کے بے شمار نام ہیں ان کو پڑھنے یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے پیارے پیارے نام ہیں جس نے ان ناموں کو احسا کر لیا